جہاں زقاة صدقہ نکال رہے ہیں اللہ کے الہنس میں نکال رہے ہیں اسے خطر نہیں ہیں کہ کون لہنے والا ہے کون لہنے والا ہے کون آئیان قوت ہے حدیث میں آتا ہے کہ زقاة نکالنے کے بعد لینا پوچھا کرو کہ تم نے اس کو مان کو کہاں خرچ دی ایک صحابی نے فرمایا اللہ یعنی مان ہم دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں خرچ دیا جاتا ہے اس میں آتا ہے وہ نبی نے فرمایا کہ اگر مان تم نے نکال دیا تو اس کے مان کسی اور سے نہ بھی اکھر ہو کہ میں نے ایک عام کر دیا ہے میں نے اتنا پیسہ مسجد میں لگوا دیا ہے کیونکہ تمہاری کہنے کی وجہ سے حضیٰ تو بہت بچ ساعدہ ہے اور جب حضیٰ بچ ساعدہ ہے جتنے بھی آئیان میں قوت ہوتے ہیں جتنے بھی آمال کی ہیں جتنے بھی نمازیں پڑی ہیں سب بیکار چری جاتی ہیں تو میرے خائی جو کام مسجد میں کروایا جائے جو کیا جائے اللہ کی مطال میں کروایا ہے اللہ کی گھر میں کروایا ہے کچھ اس سے فکر نہیں ہے کہ کون اس میں سوئے گا کون حضور کرے گا اسے فکر کرنی ہی نہیں چاہیے اس کی فکر ہو گئے ہیں یہ سوچیں ایت کے دن کتنا ہو سکے تو یہ زداد نکالیں سبتہ نکالیں فکرہ نکالیں آپ لوگوں نے بتا دیا ہے اس آدھی میں فکرہ نہیں نکلے گا یہ آمال فکرہ نہیں نکلے گا اس کا مام اس کا مامور کی بھی ہے یہ سب لوگ اپنی چھترہ نکال دیں اپنے سکاتھ نکال دیں تب تک کہ یہ نماز ہے اے احیام کریں اگر نہیں نکالو کہیں نہ کسی کی نماز ہوگی اور نہ کس قائدہ نماز کریں یہاں تک کہ نبی نے فرمایا چھترہ نکالنے کے بعد ہی نماز پڑھنے چاہیے کہیں ایسا نہ ہو جائے تو موڑا معاملات بھرکڑ جائیں انجی سوپے پڑھ جاؤ کہ مال دوں بھی دوں کہ میں پاس پیسہ رکھا ہوں مال رکھا ہوں وہ نکالو نہیں نکالو اللہ پیسہ نکال دیا پیسہ کم ہو جائے گا اگر نہیں نکالا اللہ تعالیز ہو جائے گا اور میں اتنی فکر تو ہے کہ پیسہ کم ہو جائے گا اتنی فکر نہیں ہے کہ اللہ ہم سے نہ آگے گا تو میرے بھائیس جس کی سوچیں وہ سمجھ جائے گا تو مال اللہ تنے والا ہے انسان کی مال کہاں سے مل جائے اور کس حال میں مل جائے اور کیسے مل جائے اللہ ہی جانتا ہے ایک زمانے کی بات ہے ایک بہت بہت گریب انسان تھا بہت محبین تھا بار بار یہ کہا کرتا تھا یادت نہیں تو نے مجھے پیدا کر دیا بہت تنے مجھے مال لگی دیا تو نے مجھے پیدا کر دیا تو میرے معصوم سے بچے ہیں میری بیوی ہے بہت بھوکی رہتی ہے ایک مرتبہ جاتا ہے مچھلی پڑھنے کے لیے ایک مرتبہ جاتا ہے مچھلی پکڑھنے کے لیے اور بار بار امیت کو تکرتا تھا کہ میں اللہ بہت بیکار ہے اللہ کچھ نہیں کرتا میرا تو میرے بھائی اس نے بہت ڈالی اس نے مچھلی آئی اس نے بھائی مچھلی ہے اس سے حال کیا ہوگا کتنے کی بچھے گی اس سے بہتر یہی ہے کہ مچھلی آ چکھتی ہے اسے گھر جاتا ہوں اسے بناتا ہوں کھا جاتا ہوں ہم نے گھر لے جاتا ہے اور دعا پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خود زبا کرتا ہے اس میں دیکھتا ہے کہ اس میں کھوم ساتھ ہونا بہتا ہوں مچھلی کے پیٹ گئے تو میرے بھائی نہ جانے اللہ کس حال میں ہم کو دے کر آئے نہ جانے کر ہمارا مال چھیل لے کم مال ہم کو دے لے تو میرے بھائی اس کی فکر کریں اس کو قائمِ عیام لگیں اور سوچیں جدہ کہ اللہ ہم نے دینے والا انسان کے لیے وہ دے سکتا ہے وہ دی بھی سکتا ہے چھیل بھی سکتا ہے اور جب چاہے دینے اور جب چاہے ضریر کر دیں انسانوں کے لیے سب سے نقیل رہنمائی یہی ہے کہ انسان دے سمجھ لیں کہ اگر وقت پیدرہ بچاؤ گے جو تمہاری محلی عیام ہوں گی جو تمہاری بارشیں ہوں گی تو بند کر دی جائیں گی تمہیں بہت جائیں گے تمہیں بہت چیز گرمیاں لگیں گی برسات نہیں ہوگی پانی نہیں کرسے گا کیونکہ تم لوگ زکاة رکھو گے اگر آپ کو جیسے تمہارے پانی رکھ لے گا اپنی بارش رکھ لے گا اپنی رحمت رکھ لے گا تو میرے بھائی اب چاہ جزی ہیں جس بھائی کے خصوصہ نہیں نکالا زکاة نہیں نکال دے اس کے بعد میرے بھائی نماز کے لیے سنو لے نماز طریقہ پانے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نماز کے لیے پسجد میں نیت کرتا ہوں نماز کی حرشلل کی ضائد چھے تقدیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالی کے پیجے اس امام کو اللہ کو ارکتا جب امام اللہ کو اکبر کہے گا پہلی مطابق ہاتھ کو باندھنا ہے امام سلام پڑے گا اس کے بعد امام تین تقویر اور کہے گا امام کہے گا اللہ کو اکبر ہاتھ چھوڑنا ہے پھر کہے گا امام اللہ کو اکبر ہاتھ چھوڑنا ہے پھر امام کہے گا اللہ کو اکبر ہاتھ کو باندھنا ہے پھر امام پورے فاتحہ پڑے گا پھر کوئی قرارت کرے گا اور اس کے بعد ربو کرے گا خیام پر صدق کرے گا پھر قرارت کرے گا اور اس کے بعد پھر چاہت امامی کہے گا کہے گا اللہ کا مدد ہے نماز سے مقمن ہو جائے تو ہر بھائی کے لئے یقینی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ جیت کی نماز ہے خوشی کی نماز ہے اس لئے لا الہا اللہ انپا صبحانکہ انی کو تک نظمات کی سارے بھائی